ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اپنی کارگزاری شیئر کروں گا جب میں جامعہ در علوم حکانیہ اکوڑا خٹک کا وزٹ کرنے گیا بات دراصل یہ ہے کہ میں کام کے سلسلے میں پانچ دن کے لیے کے پی کے میں تھا اور بار بار ہم جیٹی روڈ سے گزرتے تھے میرا گاؤں تو چونکہ اٹک ہے لیکن رہائش پیدائش سب کراچی میں ہوئی پھر میں یہاں انگلینڈ آ گیا تو اٹک کا جانب بہت کم ہوتا تھا اس وجہ سے میں کے پی کے علاقے سے زیادہ واقف نہیں تھا میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ ہم جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں یہ بڑی بلڈنگ ہے مدرسہ ہے مسجد ہے کیا چیزیں اس نے کہا یہ در علم حقانیہ ہے میں نے کہا اچھا مطلب میں ہم اس وقت اکوڑا خٹک میں یہ وہ اکوڑا خٹک والا مشہور مدرسہ ہے بولا جی ہاں میرے ذہن میں وہ باتیں آنا شروع ہو گئے کہ جب میڈیا پروپیگنڈا کرتا تھا اور در علم حقانیہ کی باتیں ہوا کرتی تھی اور ملانا سے ملک شہید کناہ میرے سامنے آگئے جن کو اللہ تعالی نے ایسی شہادت کی موت نصیب فرمائی وہ بھی ایسی ضعیف عمر میں تو مجھے وہ سب کچھ یاد آگئے کہ مطلب اس مدرسے سے لنک حضرات کو جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے یہ میڈیا والے اور باقی اس کے بعد میرے تایا ملنہ زرمان حقانی صاحب مجھے ان کا نام یاد آگیا جب بچپن میں چھوٹے تھے تو وہ بھی بتایا کرتے ہیں اپنے مدرسے کا اپنے والد صاحب مجھے کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس مدرسے سے کچھ عرصے پڑھا ہے تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں اچانک سی آگئی تو میرے دوست کو جو ہے ان کے اسادہ نے پہچان لیے وہاں کے انہوں نے کہا جی آپ لوگ اندر آ جائیں ہم اندر گئے اور انہوں نے میرا تعارف کروایا تو میں نے پوچھا کہ یہ مدرسہ بنا کب تھا کیونکہ بہت نام سنائے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نینٹین فورٹی سیون جب پاکستان منا اس کے ایک یا دو مہینے بعد یہ مدرسہ بن گیا اب آپ سوچیں کہ پاکستان بننے کے بعد حالات اتنے خراب تھے اسے کیسے ہو گیا رمضان کے مہینے میں مدارس کے طلبات جو ہوتے ہیں چھوٹیوں پر اپنے گاؤں یا اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں تو در علوم دیوبند سہارنپور یہ جو انڈیا والا در علوم ہے جس کے الحمدللہ سرات پوری دنیا میں ہیں تو میں نے انہوں نے بتایا کہ جی وہ وہاں سے آئے ہوئے تھے آٹھ دس طلبات بھی تھے چھوٹیوں پر حالات خراب ہو گئے واپس نہیں جا سکے اب پوری دنیا کے فکر تھی کہ ہماری جائداد ہمارے بچے ہمارا کاروبار کیا ہوگا ان کو فکر تھی کہ ہمارے مدارس کے طلبات کی سٹیڈی کا کیا ہوگا ان کی تعلیم کا کیا ہوگا ان کی تربیت کا کیا ہوگا یہ ضائع ہو جائے کہ ان کی تربیت آپ اس بات سے انتظر لگئے کہ ہمارے کابرین کو کتنی فکر ہوا کرتی تھی اسی وجہ سے آج تک مدارس کے طلبات سب سے زیادہ ڈسپلین والے ہوتے ہیں خیر صرف آٹھ بچے وہ بھی دورہ حدیث مطلب مدرسے جو ہوتے ہیں وہ اس میں اولہ ہوتا ہے مطلب فرس لیول سیکنڈ لیول اس کے بعد جا کے دورہ حدیث اس گریجویشن بٹ یہ والا جو مدرسہ ہے یہ گریجویشن سے شروع ہوا آٹھ سے نو طلبات ہیں میں نے خود اپنے آنکھوں سے وہ بورڈ دیکھا پورے انہوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہر سال کے کتنے بچے یہاں سے گریجویٹر ہوتے ہیں دوہزار اکیس یا بائیس کے دیکھا تو سیونٹین یا ایٹین ہنڈرڈ سترہ سو سے اٹھارہ سو طلبات الحمدللہ یہاں سے ہر سال دورہ حدیث سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے محنت ہو رہی ہے اور کیا ان کی پیچھے یہ کہانیاں یہ جو ان کی ہسٹریز موجود ہوتی ہیں لیکن ہمیں ہمارے میڈیا جو ہے وہ برین ووش کرتا ہے پھر میں نے وہاں پر سادگی دیکھی ہے جو بتا جاتا ہے اتنے پیسے لے لیے اتنے پیسے لے لیے اور یہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے وہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز بن گئی ان کو مسئلہ نہیں ہے مدارس کا اگر کوئی بلڈنگ بند رہی ہے وہ پرانے ٹوٹے پوٹے کمرے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہاں سے وہ مدرسہ اٹھ کر آیا ہے جب دہا دین کی خدمت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی جاتی ہے اور مجھے بڑی روحانیت محسوس ہو رہی تھی پھر ہم دورہ حدیث کی طرف گئے وہ بند تھا سازہ نے ہمارے لئے کھلوایا ہے وہاں پر ایک عجیب سی روحانیت عجیب سا سکون تھا چونکہ بہت زیادہ لوگ ہم لوگ یہ فوکس کرتے ہیں کہ مدرسے میں کچھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے کوئی دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے بری بات نہیں ہے لیکن جہاں پر خالصتاً واقعاً صرف دین پر فوکس کر کے دین کو سمجھنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ایک الگ روحانیت ہوتی ہے میں کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں لیکن بہت سارے مدارس میں گیا ہوں اور ایک چیز سب سے بڑی انٹرسنگ لگی کہ وہاں کے ایک استاد تھے میرے خیال میں 21-22 سال انہوں نے وہاں پڑھایا ہے اور وہ چلنے میں تھوڑے سے سلو ہیں لیکن کسی بھی بچے کو آج تک انہوں نے اپنے آگے سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ ان کے لیول ہوتا ہے ڈسپلن کا جس طرح ہم آرمی کے ڈسپلن پر خوش ہوتے ہیں جس طرح ہم امریکہ کے ڈسپلن پر خوش ہوتے ہیں چانہ کے ڈسپلن پر ان کے یہ آرمی ہے یہ ڈسپلن ہے یہ ڈسپلن خالصتاً احتراماً ہوتا ہے تو اسی وجہ سے مدارس کے طلبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈسپلن والے ہوتے ہیں میں بار بار یہ پوائنٹ ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد مولانا عبدالحق صاحب کی وہ گاڑی دیکھی جو نینٹین سکسٹی سیون میں کسی نے پانچ ہزار روپے جو کہ میرے خیال میں انگلینڈ کے دس یا پندرہ پاؤنڈ بندیں اس زمانے میں دی تھی اور بڑی مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر نئی مسجد بن رہی ہے اس کو دیکھ کر خوشی ہوئی وہاں پھر ویڈیوز جو میں نے یوٹیوب پر بعد میں آگر دیکھی کتنے بڑے عوام کا سمندر ہوتا ہے اب یہ کارگزاری سنانی کی وجہ کیا ہے میں کوئی مدارس کے طلباء یا علماء کی تعریفیں کر کے نہ پیسے گین کرتا ہوں نہ فیم گین کرتا ہوں نہ مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں اس چیز سے نہ میں مدارسے کا طالب علم ہوں جو میں اپنے آپ کو بچاؤں گا بتانے اس لیے چاہتا ہوں کہ جتنا بدنام کیا جاتا ہے اور جتنی تعداد میں طلباء علماء بن کے نکلتے ہیں اگر یہ سب اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے تو ہمارا ملک آج تک بچ چکا ہوتا یہ جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے انہی کی وجہ سے بچا ہوا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن جس فیلڈ کو ہم صرف بدنام کرتے ہیں اس فیلڈ میں اچھے زیادہ ہیں کم برے ہیں یہی ایک فیلڈ ہے جس کی کرپشن بھی تک بچی ہوئی ہے اور یہ تمام چیزیں بچی ہوئی ہیں اب ہماری یونیورسٹی کالیجز کی حالت دیکھ لیں میں نے خود پرائیوٹ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے میرے پاس میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ بتمیزی کرتے ہوئے ہاتھ تک اٹھاتے ہوئے کالیجز میں دیکھا ہے کہ سر کریبان پکڑ لیا کرتے تھے سکول میں دیکھا ہے کہ بچے جوتوں اتار کے سر کو مار رہے ہوتے تھے پر ایٹ ڈاز نوٹ ہیپنن ان مدارس تو یہ ڈسپلن یہ جو ٹک ٹک کی بے ہیائی اور بے غیرتیاں ہر چوک پہ لگی ہوئی ہیں ترکی میں ہم لوگ اتنے بدنام ہو جگئے ہیں کہ ترکی میں باقاعدہ ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستانی پرورٹس مطلب پاکستانی جو ہیں یہ اب میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا ہے بڑے بے ہیائی ہیں مطلب یہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں اس میں کوئی مولوی نہیں ہے یہ جو ہمارے ڈسپلن یہ جو ہماری جو تھوڑی بہت عزت باقی ان علماء کی وجہ سے جو تھوڑے بہت ممالک ہمارے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ان علماء کی وجہ سے آپ مان لیں اس بات کو میں مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں میں کوئی چیز بیٹس نہیں رہوں آپ لوگوں پہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں نین ٹو فائف کی جوب کرتا ہوں یونیورسٹی سے پڑا ہوا ہوں اپنی تعریفیں نہیں کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک باہر کا بندے کی یہ سوچ ہے ایک باہر کے بندے جب آپ کو ایک چیز دکھائے گا تو وہ نیوٹرل دکھا گیا صحافی ہونے کے ناتے میں نیوٹرل دکھا رہا ہوں مفتی طرح قسمانی صاحب کی وہ نصیت میرے سامنے موجود ہے کہ کسی تعریف کے لیے کام مت کرو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو تو آپ نے انڈرسٹینڈ جامعہ در علوم حقانیہ کوڑا خٹک یہ تین دفعہ میں نے نام کیوں دیا پتا ہے کیونکہ لوگ ہیں یار تم وہاں پر گئے اس مدرسے کا نام مت لینا کیوں ہمیں یہ چیز نورملائز کرنی ہوگی ہمیں نام لینا ہوگا بار بار لینا ہوگا اس چیز کو نورملائز کریں اگر کوئی چیز کسی پر الزام لگا تو اس کو یہ ثبوت لا کر دو اگر کسی کی نام کے ساتھ حقانیہ لگا دے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سے ہوگا یہ لوگ مدرس کے بدنام کرنے بہت سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور اگر جن کو افیلیئر کیا جا رہے وہ کون سا غلط کام کر رہے ہیں میں ایک ٹی وی پہ انٹریوی کے لیے بلائے گا تو مجھے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان میں دوبارہ سے ٹیک آور کر لے گئے میں نے جیسے ہی لفظ طالبان کہا تو بلے نو 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 آپ یہ لفظ نال کیوں میں نے کہا بوریس جونسن استعمال کر رہے ہیں پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے جو بورڈن استعمال کر رہے ہیں سارے سہسدان استعمال کر رہے ہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے ہمیں اس چیز کو نرمالائز کرنا ہے جو الفاظ ہمیں اسلام دین میں پرمیشن ہے اس کو کھل کے لیں ایک دو دن آپ کو گالیہ دی جائیں گی تین چار پیج بلوگ کر دی جائیں گے دو تین دفعہ اٹھا لیے جائیں گے لیکن اس کو نرمالائز جتنا کریں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا میرے دوستوں کہ ایک وقت آگے کہ یہ نام لینا کوئی جرم نہیں ہوگا میں کسی جذبات میں آکے بات نہیں کر رہا میں کسی سے پیسے لے کے بات نہیں کر رہا میں صرف اور صرف آپ کو یہ ایک حق کی بات بتا رہا ہوں جب ایک تواف اٹھ کر اپنے حق کی بات کر سکتی ہے کہ میرا حق ہے کوٹھا چلانا تو پھر ہم مدارس کے طلبار علماء کی بات کیوں نہیں کر سکتے تو میرے دوست آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا کبھی موقع ملے دار علم کا ضرور وزیٹ کیجئے گا کوئی مدرسہ آپ کے گھر کے قریب ہے جو بڑا مدرسہ ہے اس میں جائیں ذرا وزیٹ کریں ذرا مدارس کے طلبات سے ملیں ان کی سادگی دیکھیں ان کی جو بہادری ہوتی ان کی سادگی میں ہوتی یہ بات یاد رکھئے گا جو بندہ دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے میری جوب چلی جائے گی میری گاڑی چلی جائے گی میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا وہ حق کی بات کرنے سے بڑے ڈرتے ہیں میں خود اس چیز کا شکار ہوں لیکن جو آپ سادہ کھانا کھاتے ہیں سادے گھر میں رہتے ہیں دنیا کی زیادہ آپ کو فیسلیٹیز کا اتنا ایشو نہیں ہے پھر آپ حق کی بات کرنے سے ہرگز نہیں ڈرتے ہیں یہی ہے جو کہ کامیابی کا راستہ ہے میں کوئی عالم دین یا مولوی نہیں لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو ٹک ٹک کے جنگل سے نکال کر علماء کے دفاع پر اٹلیس لگا دوں علماء کو ہمارے دفاع کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہماری رسپونسیبیلٹی ضرور ہے جب ہم سوشل میڈیا پر ٹائم دے رہے ہیں تو کیوں نہ کسی اچھا مقصد کے لیے دے دیا جائے سب کو مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مولوی کی صحبت میں آنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو میرے یہ بات اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور شرک کیجئے گا کسی کا نام کسی علماء دین کا نام میں نے غلط لے لیا ہو یا اچھا نہ لیا ہو تو آپ سب سے یہ معذرت کیونکہ میں چونکہ مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں تو کبھی کبھی علماء کے نام جو ہے وہ غلط میرے مو سے نکل جاتے ہیں جس کے لیے بڑی معذرت تیرہ مننا جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت